آپ کی وابستگی ایک طویل عرصے سے ایک مشن سے ہے منحاج القرآن سے ہے خدمت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں مگر روحانی طور پہ کچھ آگے بھی بڑھنا چاہیے جس رہلت کی میں نے بات کی سفر انسان ایک جگہ کھڑا رہے تو اسے کوئی مسافر نہیں کہتا مسافر اور عربی میں مسافر کو سالک کہتے ہیں تو اگر ایک جگہ کھڑا رہے تو اسے کوئی مسافر نہیں کہتا اور پانی بھی ایک جگہ کھڑا رہے کیا اور آگے نہ چلے تو اس سے وضو کرنا بھی جائز نہیں ہوتا اگر پانی چلتا رہے آگے بڑھے اور دس آدمی کھڑے ہو کے اس نہر کے کنارے پشاپ بھی کر دیں اس میں پانی وہی جا رہا ہے آگے آگے جا کے کچھ لوگ وضو کرنے کیلئے کھڑے ہیں چلتے پانی میں نہر کا پانی ہے دریا کا پانی ہے دس لوگ پچاس سو لوگ نہا رہے ہیں اور خدا جانے نہانے کے دوران کیا کیا ان کی جسم صاف نہیں ہے اسی دریا میں جو بیٹا جا رہا ہے وہاں اس طرف کھڑے سینکنوں لوگ وضو بھی کر رہے ہیں وہ بھی جائز ہے اور کھڑا پانی جس میں کسی نے تھوکا تک بھی نہیں ہے پشاپ تو دور کی بات ہے تھوکا بھی نہیں اس میں وضو بھی جائز نہیں تو اللہ رب العزت کو حرکت کرنے ترقی کرنے اور آگے بڑھتے رہنے کا عمل اتنا محبوب ہے کہ ان پلیدیوں کو بھی طہارت میں بدل دیا ہے پلیدی کو بھی طہارت میں بدل دیا ہے پیورٹی میں بدل دیا ہے اور رکا رہنا اور حال میں آگے ترقی نہ کرنا حرکت نہ کرنا آگے نہ بڑھنا اتنا ناپسند ہے کہ سراسر پاک تھا پانی مگر اس کے لیے بھی حکم ہے کہ میری عبادت کے لیے تیاری اس پانی سے نہ کی جائے آپ سے بہتر جج کوئی نہیں آپ خود جھانک کر گوھر کریں گے ذرا آنکھیں بند کریں تھوڑا مراقبہ کریں میں ایک سوال کرتا ہوں کانوں سے سنیں دھیان دل کی طرف رکھیں اور اپنے آپ کی طرف رکھیں کہ کتنے سال ہو گئے آپ اس ایمانی اور روحانی حال میں کتنی ترقی کی کتنا آگے بڑھے اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے آپ سے پوچھیں کتنا اللہ کے قریب ہوئے کہیں ایسا تو نہیں کہ جتنے دور پہلے تھے کہ ہم سفر آگے بڑھتا جا رہا ہے وقت کا سفر اگر ہم کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوزر ہیں ہم خسارے میں ہیں اور اگر ہم وقت کی رفتار زیادہ سئی ہماری رفتار کم سئی مگر کم سے کم ہم بھی تو مائل برفتار ہوتے ہم بھی تو سفر میں ہوتے ہمارا سفر بھی کچھ نہ کچھ کٹ رہا ہوتا زندگی کا سفر کٹتا جا رہا ہے اور ہمارے حال کا سفر وہیں کھڑا ہے کئی لوگ سوچیں گے اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ پہلے سے بھی کم تر ہے جہاں کھڑے تھے وہاں سے بھی نیچے آگئے کئی محسوس کریں گے کہ کچھ قدم آگے بڑھے اس کا تجزیہ کرنا ہے آپ نے جتنے رفاقہ ہیں آج سے آپس میں ایک دوسرے کے لیے اللہ سے محبت کرنے کا اہد کریں محبت کرنے کا ہاتھ اٹھائیں اللہ رب العزت کو گواہ بنائیں اللہ تعالیٰ کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے اللہ کے لیے بولیے بولیے کریں گے بولیے کریں گے اللہ کے لیے کیا آپ کا رشتہ الہبو فی اللہ ہو گیا آپ کا رشتہ الہبو فی اللہ ہو گیا اللہ کے لیے محبت ہو گئی آپ کے درمیان اب یہاں ایک بات کڑوی سی کر دوں میں آپ کو اس لیے کڑوی کہہ رہا ہوں کہ ہے نہیں کڑوی آپ کو کڑوی لگے تو میں معافی کا خاصتگار ہوں کڑوی نہیں ہے مگر آپ کو ذائقے میں اگر کڑوی لگے تو مجھے معاف کر دیں اور مگر جو بات کہہ رہا ہوں کڑوی دوائی بھی کام دیتی ہے دوائی کڑوی سمجھ کے قبول ضرور کریں جب آپ کی آپس میں محبت فی اللہ ہو گئی الہبو فی اللہ اللہ کے لیے محبت ہو گئی ہو گئی نا اب مجھے ایک سوال کا جواب دیں جس سے محبت ہو اس سے عداوت ہوتی ہے جس سے محبت ہو اس کی چغلی ہوتی ہے جس سے محبت ہو اس کی غیبت ہوتی ہے یہ مجھے سوچ کر جواب دیں آپ فنس گئے ہیں ایک وعدہ کر کے میں نے فنسا لیا آپ کو اب اس جال سے نکلنا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں بولیے رہنا چاہتے ہیں میں بھی قیدی ہوں آپ کو بھی چاہتا ہوں کہ قیدی بنے